اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اس میں آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ انفرمیشن ملے گی جیسا کہ آج کل ہر طرف جو ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے یا منگرج جنہیں کہا جا سکتا ہے ٹوٹ کے اور بہت سے عدویات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ویڈیو پہ اور فیس بک کے شیئر کر رہے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آیا کون سی چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں اور کون سی بہتر نہیں ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی ہم انفرمیشن دیں گے کہ آیا کس ویب سائٹ سے کون کون سی ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں سے آپ کرونا وائرس کے بارے میں اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں مثلا جیسا کہ ٹی وی پہ مرنے والوں کی تعداد کرونا سے اور ریکور کرنے والوں کی یعنی صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اور جو کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے جو نئے پیشنس آتے ہیں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے تو اس کو وہ کہاں سے معلوم کرتے ہیں ان ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ پہلی ویب سائٹ جو آپ کے سامنے اوپن ہے اس کا نام جو ہے وہ یو ایڈل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ویب سائٹ آپ نے اپنے براؤزر کرنے ہی ہے www.covidvisualizer.com اس پہ آپ جب جائیں گے اس پہ آپ کو ایک ریڈ کلر کا گلوب گھومتا ہوا نظر آئے گا یہ ورل گلوب اس پہ ساری دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ جس بھی ملک کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کرونا سے ایفیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی تداد کتنی ہو گئی ہے مڑنے والوں کی تداد کتنی ہے اور اس کے علاوہ صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تداد کتنی ہے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ انڈیا کا جو ہے وہ ملک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے انڈیا اس کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا اس کے اوپر آپ کو یہ دیکھیں ایکٹیو جو ہیں یعنی اس وقت مجودہ جو پیشنٹس ہیں ان کی تداد نظر آنے شروع ہو گئی ہوگی آپ کو ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 622 مرنے والے 13 اور ریکاورڈ صحت یاب ہونے والے 43 نظر آ رہے ہوں گے اب ہم پاکستان پہ جیسے ہی جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کے کرنٹ کیسز بھی سامنے آ جائیں گے جو کہ 1073 ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان میں مرنے والے 8 اور صحت یاب ہونے والے 21 لوگ نظر آ رہے ہیں اسی طرح اس گلوب پہ جو ہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی ملک کے بارے میں اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو معلوم کر سکتے ہیں نیچے پوری دنیا کا کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ وہ بھی واضح نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ایکٹیو کیسز کتنے ہیں اس کے علاوہ مرنے والوں کی تداد کتنی ہو چکی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تداد بھی آپ کو واضح نظر آ رہی ہوگی اسی ویب سائٹ سے ایک اور ویب سائٹ بھی بتاؤں گا ان دونوں ویب سائٹ سے جتنے بھی نیوز چینلز آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہاں سے آپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو لے کے مزید جو ہے وہ آپ کو نیوز میں بتاتے رہتے ہیں تو آپ ڈریکٹ بھی ان ویب سائٹس پہ جا کے پتا کر سکتے ہیں کہ کرنٹ کیسز اس وقت کرونا سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہونے والے لوگوں کی اور ڈیڈ لوگوں کی اور صحت یاب ہونے والوں کی تداد کیا ہے یہ دوسری ویب سائٹ کی جانب چلتے ہیں اب ہم یہ ویب سائٹ بھی جو ہے وہ اس وقت کرونا کے لیے اپ ڈیٹ کی گیا اور ڈنائز کی گیا یہاں پہ اس سے پہلے دیگر جو ہے وہ پولیو اور دیگر بیماریوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا لیکن اس وقت جیسا کہ دنیا میں کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس پہ ایک ایک سیکنڈ کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ پوری دنیا سے لے کے دی جا رہی ہے تو آپ ڈریکٹ بھی اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں یہ ان تمام ویب سائٹ کے لیے ڈریکٹ لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہ اس کے کرنٹ جو کیسز پوری دنیا میں ہیں وہ آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کا یوریل ہے ورڈو میٹرز ڈاٹ انفو سلیش کرونا وائرس اس پہ آپ نے جانا ہے ویب سائٹ پہ ڈریکٹ لنک جیسے میں نے بتایا میں نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ کلک کر کے بھی اس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایکٹیف کیسز اور دیگر ساری معلومات جو کہ پہلے والی ویب سائٹ پہ بھی نہیں دے گئی یہ نہ ہو یہاں پہ اوپر آپ کو اور آج کتنی ہے یعنی دونوں کو آپ معازنہ بھی کر سکتے ہیں پچھلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیف کتنے تھے مرنے والے کتنے تھے اور صحت یاب ہونے والے کتنے تھے تو یہ ویب سائٹ بھی اس وقت جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہ اس ویب سائٹ سے بھی تمام معلومات جو ہے وہ کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے والے لوگوں کی یہاں سے جو ہے وہ اپڈیٹ حاصل کر کے آپ کو نیوز پہنچا رہے ہیں تو آپ ڈیٹ بھی اس ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اب بات رہ جاتی ہے کہ آیا کہاں سے یہ چیز کا پتہ چلایا جائے کہ جو ہمیں لوگ دیگر ٹوٹ کے اور اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں ان کا صحیح ہونے کا اور غلط ہونے کا کہاں سے پتہ چلایا جائے تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے ڈیو ایچ او ڈاٹ آئی این ٹی اس ویب سائٹ پہ یعنی ڈیو 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 ڈاٹ ڈیو ڈیو ڈاٹ آئی این ٹی پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو یہ دیکھیں پرٹیکٹ یورسلف اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پرٹیکٹ کر سکتے ہیں کرونا وائرس سے تو پرٹیکٹ یورسلف یہاں پہ آپ نے پریس کر دینا ہے یہ ایک نیا پیڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں کیسے آپ نے ماسک لگانا ہے ویسے کیسے پری کاؤشنز کیسے لینی ہے کرونا وائرس سے یہاں پہ ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی یہ ویب سائٹ ہے آپ کو یوریل سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا اور اس کا بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کی مل جائے گا اس کے علاوہ اس ویب سائٹ میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ لائیو ویڈیوز بھی دیتا رہتے ہیں اس وقت کانفرنس چاہ رہے گا آپ کو ویڈیو مین پہ نظر آ رہی ہوگی یہ لائیو کانفرنس ہے اس کے علاوہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ پہ آپ کو کوسٹن اینڈ آنسر جو ہے وہ اس کی آپشن نظر آ جائے گی وہاں پہ آپ کو باس تو آپ کو آنسر پہلے ہی دے دیے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر آپ کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ دا کنورسیشن یہاں پہ پریس کرتے ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں میڈیسن یا فلاں جری بوٹی استعمال کرنے سے کرونا سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہاں سے آپ کو اس کا بڑی کوکلی جو ہے وہ جواب دے دیا جاتا ہے کوئی بھی یہ میں مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو کوئی بھی جو ہے وہ چیز شیئر کرنے سے پہلے اس ویب سائٹ سے کنفرم کر لیں باقی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل جسٹ انفو کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں یہ ریڈ بٹن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے پریس کرنا ہے اور اگر نوٹیفکیشن لینا چاہتے ہیں تو گھنٹی کے نشان پہ پریس کر کے آل کو آپ نے پریس کر دینا ہے آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور تمام اپ ڈیٹس اور دیگر نیوز ٹیکنالوجی کے بارے میں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہر چیز کے بارے میں آپ کو ملتی رہیں گی